دنیا 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 کی محبت آؤ صحابہ کی عظیمت کی راہ کی طرح سم مستقام وہ ڈٹ جائے کچھ نہیں اللہ کی راہ میں مرنا ہے زندگی اس نے دی ہے جتنی دیبت دی ہے ہم زندگی بچانے سے بڑی سے بڑی ٹیبلیٹ کھا کر انجکشن لے کر کچھ بھی کر کے نہیں بچا سکتے کوئی زندگی بچا نہیں سکتا قدرت بات موت اور زندگی کی آئیے ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے ایک بزرگ نے بیان فرمائے کہ بادشاہ کے گھر شہزادے کی پیدائش ہوئی تو ایک فقیر نے آ کر کے کہا کہ اس کو سانپوں سے بچانا اس کی موت سانپ کے ڈسنے سے ہوگی بادشاہ تھا بادشاہ تھا اس بادشاہ نے جو ہے وہ کانچ کا محل بنا دیا کہ کانچ کی محل میں سانپ کہا ہے اسی طرح زندگی بے فکریم گزرتی نہیں کہ سانپ تو بانا نہیں ہے ایک دن ایسے ہوا کہ شہزادے نے کہا کہ مجھے جام کھانا ہے پیرو بھی لوگ اس کو کہتے ہیں اور شہد امروت بھی کہتے ہیں جام کھانا ہے جام کھانا ہے اس کانچ کے محل میں جام لایا گیا شہزادے نے جام کٹا تو اس میں سے ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا وہ زمین پہ گیرا اور سانپ بن گیا اس نے ڈس لیا وہ مر گیا قرآن کہتا ہے اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اَيْنَمَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجِ مُشَيِّدَا کہ اگر تم مضبوط کلوں میں جا کر بھی چھپو گے تو تمہیں وہاں بھی موتا کر دیں ایک واقعہ مالے گاؤں کا میں نے اپنے بچپن میں سنا تھا اسی محلے کا واقعہ ہے ہمارے آگے کا محلے کا واقعہ ہے اور ہمارے ایک بڑے اچھے تعلقات تھے نیہان لگر میں شبیر سیکریٹری صاحب جو ہے اولیاء مسجد کے سیکریٹری تھی سنی دعوت اسلامی کے جب آغاز کے دن تھے تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے جب ہم لوگ کی بہت شروعاتی دن تھے شروعاتی دن ایسے تھے کہ ہم لوگوں کا بہت بچپنا تھا بلکہ چودہ پندرہ سال کی کچھ عمر تھی ان دنوں افتواری اشتماع کسی مسجد میں نہیں ہوتا تھا بلکہ ایک گلی میں ہوتا تھا وہ جو سراج العلم کا جو مدرسہ ہے اس گلی میں ہوتا تھا اور ایک گھنٹے کے اشتماع کے پانچ پانچ چھے چھے مقررین ہوتے تھے پانچ 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 سات سات دن دس منٹ سب بولتے تھے سب کو شکایت ہوتی تھی ٹائم کی قلت کی باہر وہ بھی بہت خوبصورت دن تھے دس پندرہ لوگ اشتماع میں موجود ہوتے تھے اور کبھی پچاس لوگ آ جائیں تو ہر مقرر جائے بڑے موڑ میں ہوتا تھا کہ آج پبلک بہت آگئی الحمدللہ ہی علیہ السانے اچھے دن تھے بہت سادہ انداز میں وہ اشتماع ہوتا تھا لیکن اس اشتماع کی بات آگئی تو ایک خوبصورتی یہ تھی کہ ہندوستان کے بڑے مقرروں کا ہر نقال اس میں شریک ہوتا تھا اگر آپ وہاں سعید اجاز کامتوی رحمت اللہ علیہ کو سننا چاہیں تو کوئی ان کے انداز میں تقریر کرتا تھا شروعات کے دن تھے اور بھی کوئی علامہ نظامی صاحب کی نقل کرنے ہی کوش کرتا تھا کوئی مولانا منصور علی خان صاحب کا نقال ہوتا تھا گویا کہ ایک گلستان تھا وہ اور لیکن اخلاص سے بھرپر محفنے تھی اس میں مرد سے زیادہ بچے ہوتے تھے اور بچوں سے زیادہ عورتیں ہوتے بلکہ وہ خاص عورتوں کے لیے اللہ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں وہی اجتماع آگے تحریک کو ایک بہت بڑے پیمانے پر متعرف کرانے کا ذریعہ بنی تو اس اجتماع میں شبیر سیکریٹی صاحب نے ایک واقعہ چشم دید جو انہوں نے دیکھا تھا اس کو بیان کیا تھا جو ارز کرنا چاہتا تھا سلیئے وہ انتقال فرما گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائیں جذبہ تھا کام کا دین اس سنیت کے بڑے شروع سے ان لوگ لگے رہے کام سے سنیت کے کام سے اولیاء مسجد نے بڑا کام بھی انہوں نے کی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے دیکھیں جس نے اچھا کام کیا ہے اس کی تعریف تو انہی چاہیے انہوں نے ایک اپنا چشمدید واقعہ ہم سے بیان کیا تو وہ یہ تھا کہ ان کے کچھ دوستوں کے ساتھ وہ لوگ ایک کھیت میں جوہ وہ پارٹی کرنے کے لئے گئے تھے آپ جانتے ہیں کہ مالے گاں والوں کی پارٹی تو بڑی مشہور ہے یہاں والوں کا شوق بھی ہے پارٹی چار لڑکے جمع ہو جائیں تو ہر جمعہ ہی پارٹیاں ہوتی ہیں یہاں پر کوئی بری بات نہیں کھاؤ پیو لیکن عبادت بھی کرا کر جیسے پارٹی کے لئے ٹائم نکالتے ہو ایسے عبادت کے لئے بھی ٹائم نکال لیا کوئی بری چیز نہیں ہے جو منع کرتے ہیں شاید بچارے وہ دقیانوسیت کے کچھ قریب ہو گئے ورنہ سہر و تفریقی کوئی ممانعت نہیں اگر اس میں گناہ نہ کیا جائے پارٹی کے لئے گئے تھے وہ لوگ کھانا وانا اچھا یہ بھی ہمارے یہاں کے لوگوں کا خاص وطیرہ ہے کہ وہ پارٹی کرنے جائے اور اپنے ہاتھ سے نہ پکائیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ ادھوری رہ گئے یہ پاہ کھانا پک رہا تھا کھانا پک رہا تھا کھانا پکتے ہوئے ایسے میں کچھ لوگوں کو استنجا کی حاجتی وہ استنجا کے لئے گئے جب استنجا کے لئے وہ گئے تو پھر کسی نے ان کو ایک بندے کو آواز دیکھ کے پکارا اس وقت تو وہ نام میرے ذہن میں نہیں آتا ہے یاکوب ہمارے حافظ صاحب کہنے یاکوب نام سے پکارا یاکوب نام سے پکارا جیسے وہ کہا رہا ہے یاکوب ادھر آ تو ایک بل سے ایک سانپ نکلا اور باہر آ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور جب اس کو یاکوب نظر نہیں آئے تو وہ اندر چھلا گیا یہ انہوں نے اپنی چشمدید واقعہ بیان کیا ہم لوگوں سے اور آپ جان رہے ہیں کہ حافظ صاحب نام بھی بتانے تو اس کا مطلب حافظ صاحب بھی اس سے واقع ہو اس نے ادھر ادھر دیکھا پھر وہ چھلا گیا پھر لوگوں نے کہا یہ اتفاہ ہوگا پھر وہ کہا یاکوب ادھر آ وہ پھر باہر نکلا حالانکہ خاص بات یہ ہے کہ ساپ کے کان نہیں ہوتے ساپ کے کان نہیں ہوتے جانوروں میں مچھلی بغیر زبان کی جانور ہے اور ساپ بغیر کان کا جانور ہے محققین نے اس لیے اس کو لکھا کہ اس کے کان اس لیے نہیں ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو کمے میں ڈالا تو قدرت نے سب سے کہا کہ سب اپنی اپنی جو ہے وہ بلوں کے اندر چلے جاؤ میرا بندہ یوسف آ رہا ہے وہ سب چلے گئے سن کر کے یہ بیٹھا رہا کہ میرا کام تو دسنا ہے میں تو ڈس ہوں گا تو قدرت نے گو جانگے کہا تو نے سنا نہیں تو اس کے کان چھین لیے گئے اس لیے ساپ کے کان نہیں ساپ سنتا نہیں ہے لیکن وہ اندازے سے محسوس کر دیکھو قدرت کی کیا شان مکہ کو سنے تھوڑی آتا ہے لیکن اگر آپ کے ہونٹ ہی لے تو وہ پہچان لیتا ہے آپ بول کیا رہے ہیں یہ اللہ کی شان ہے تو پھر پکارا تو پھر وہ نکلا اور ادھر دیکھا اور پھر اندر چلا گیا جیسے ہوں یاکوب کو پہچانتا ہو یہ اللہ کی قدرت جیسے ہوں یاکوب کو پہچانتا ہو اب دوستوں نے مشورہ کیا کہ یہ ہم یاکوب کو پکارتے ہیں یہ باہر آتا ہے کہیں یہ نقصان تو نہیں پہنچائے گا یاکوب کو یاکوب سے کہا دیکھ تو آنا مت ہم پکاریں گے تجھے اور جیسے اب وہ باہر نکلے گا تو ہم اس پر حملہ کر دیں گے مار ڈالیں گے اس کو اب یاکوب کو یاکوب 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 کو آواز دیتے رہے ساپ بہار آیا یہ سب کے سب اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو مار ڈالیں مار ڈالیں گے مار ڈالیں گے کیا ہے تھا تو میری موت بن اس کو پیر سے مارنے لگا پیر اس کو مارتے مارتے جو ساپ کا دانت تھا مردہ ساپ کا دانت اس کے انگوٹے میں چپ گیا اور وہی دانت انگوٹے میں چپنا اس کی موت کا سبب بن گی یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زندہ ساپ آپ کی موت کا سبب بن سکتا ہے تو یہ قدرت ہے کہ اگر آپ ساپ کو مار بھی دیں اور اسی کے دسنے سے آپ کی موت لکھی ہے تو مردہ ساپ کا دات بھی کسی کی موت کا سبب بن سکتا ہے اور اگر قدرت نے موت نہیں لکھی ہے تو ہزاروں ساپ مل کر دسنے پھر بھی انسان کی زندگی ختم نہیں ہوتی تو یہ یقین کر لو یہ یقین کر لو کہ موت قدرت کے ازن کے بغیر نہیں آئے گی ایمان اپنا ہے اور ایمان ہونا چاہیے اس لیے موت سے ڈرنا چھوڑ دو موت کا خیال دل سے نکال دو جب آئے گی تو محلت نہیں ملے گی اور جب نہیں آئے گی تو پھر تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا سم مستقام ڈٹ جاؤ یہ کہہ کے کہ ہمارا رب اللہ جب ڈٹ جاؤ گے تو سلح کیا ہے اب ڈٹ گئے آپ اکیلے ہیں کوئی ساتھ نہیں کوئی ساتھی نہیں کوئی سنگت نہیں کوئی مددگار نہیں کوئی امداد کرنے والا نہیں میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے ڈٹنے والوں کوئی نام یہ ہے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ جب کوئی آپ کا مددگار نہیں رہتا اللہ کو رب مان کر ڈٹنے کے بعد قرآن کہتا ہے اس پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اور فرشتی آکر اس کو تسلی دیتے ہیں اللہ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ لَّتِي كُنْتُمْ تُو عَدُون خَبْرَانا مَت خوف مت کھانا خَبْرَانا مَت خوف مت کھانا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ لَّتِي كُنْتُمْ تُو عَدُون فر کہتے ہیں موت سے پہلے کہتے ہیں دنیا کے اندر اس جنت کی بشارت لے لے جس کا تُس سے وعدہ کیا مرنے سے پہلے جنت کی مناظر اس کو بتائے جاتے ہیں اور پھر فرشتے کہتے ہیں نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ہم تیرے دنیا میں بھی مددگار ہیں اور آخرت میں بھی مددگار ہیں پھر آگے اور بھی قرآن مقدس اس کو بیان کرتا ہے اب اختتام پر آتے ہیں اس آیت کے زمن میں آپ دیکھیں صحابہ نے کیسے استقامت پہ ڈٹ کر باطل کا مقابلہ کیا اور اس کے نتیجے میں ان کو کیا نصیب ہوا اگر ایک مسلمان ایمان پہ ڈٹ جائے تو کئی کافروں کی وہ ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے بس ایک بات اور اس کے بعد گفتگو مکمل انشاءاللہ ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی ایک ہے خباب اور ایک ہے خبیب حضرت خباب جیئے ہیں انہوں نے بھی بڑے دخس ہیں ایک مرتبہ فاروق عظم کے دربار میں یہ بات نکلی کہ حضرت بلال نے زیادہ دکھ سہے ہیں دین کی راہ میں یہ حضرت خباب نے تو حضرت خباب نے حضرت عمر سے کہا تھا بلال سے زیادہ دکھ میں نے سہے ہیں اس لیے کہ مجھے انگاریں دہکائے جاتے ہیں اور دہکتے ہوئے انگاروں پر مجھے لٹا دیا جاتا ہے اور بڑی سی چھٹان میرے سینے پر رکھ دی جاتا ہے اور کہا جاتا لاتو حبل کا نام لو محمد عربی کو چھوڑ دو تو خباب کہتے کہ میں کبھی لاتو حبل کا بتوں کا نام نہیں لیتا محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑنے کی بات نہیں کرتا حتیٰ کہ میرے سینے پر جب چھٹانے رکھ کر مجھے اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی تو میری چربی پگلتی اور چربی پگلنے سے وہ کوئلے تھنڈے پڑ جاتے ہیں ایک مقام پہ قرآن کہتا ہے کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تم جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ اللہ نے ابھی تمہارا امتحان نہیں لیا اللہ نے ابھی تمہیں آزمایا نہیں کیا تم یہ سمجھتے کلمہ پڑھ کے تمہیں جنت میں آزمائش ہو صحابہ کو آزمائش ہو حضرت امار حضرت یاسیر حضرت سمیہ حضرت زنیہ یہ وہ لوگ ہیں جو اولین اسلام کی راہ میں بڑی مصیبتوں سے گزارے گئے صحابہ کرام مکہ کی گلیوں میں جب دارِ ارکم کی طرف جاتے تو گٹنوں کو زمین پہ رکھ کر کے چلے ایک بڑی داستان ہے یہ طویل داستان صحابہ نے کس طریقے سے گم سے ہیں دین کی راہ میں تو اس وقت حضرت خباب سے کہا گیا تھا خباب ذرا پیٹ سے کرتہ ہٹاؤ تو ہم دیکھیں وہ جو کوئلے جلتے تھے اور آپ کی چربی سے تھنڈے ہو جاتے تھے آپ ذرا سوچ سکتے ہیں اگر بتی یا سگریٹ کا چھٹکا لگتا ہے کیسی تکلیف ہو کیا وہ میرے آقا کے صحابہ تھے کوئلوں پہ لٹا کر کے سینے پہ چھٹکا اگر کوئلے نیچے نا بھی اور سینے پہ سیپ چھٹان رکھ دی جائے کیا حالہ تو گھسانس رکھ جائے گیا لیکن وہ کیا لوگ تھے عشق نے ان کو کتنا پاورفل کر دیا تھا محبتِ رسول نے ان کو کتنا مضبوط کر دیا تھا جب عشق ہو جائے نا تو پھر کوئی چیز حیثیت نہیں رکھتی بلکہ محبوب کی محبت میں مار جائے انسان کو ایک عجیب سا مزہ دیتی قیف دیتی لذت دیتی تو جب عزتِ خباب نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو وہ کوئلے کے نشان جو جلے ہوئے تھے جیسے برس کے سفید نشان ہوتے حالانکہ برس کے نہیں تھے وہ کوئلے کے جلے ہوئے وہ نشان تھے فاروقِ عظم رضی اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کر رو پڑ اگر آپ لوگ صحابقون الاولون ہیں اللہ آپ لوگ کو جزا عطا کرے کہ آپ لوگوں نے دین کے لئے اتنی قربانیاں دی موسیقی